ہم موجود ہیں راولپنڈی کے اتوار بزار میں گزشتہ چند دن پہلے اشیاء کردو نوش کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ ہو گیا گھی چینی دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں آئیے یہاں پہ آنے والے جو خریدار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ گورنمنٹ آئی تھی شباہ شریف کینوں نے فری میں آٹا دیا تو آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت وہی ساڑھے باران سو روپے ہوگی غریب آدمی اب کیا کرے گا اس کے لیے تو میرے خیال سے خودکشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی مہنگی ہوگی ہے جہاں اور فروٹ یہاں لگا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوگیا ہے جو سو روپے کا تھا وہ ڈیٹھ سو روپے ہوگیا ہے کیلہ ہے دو سو ڈائی سو تین سو کلومیل رہے ہیں پتی چینی ہمیں آٹ چیز مہنگی کر دیئے ہیں سٹو روپے ہو جائے ہیں وہاں چیز ملتی نہیں ہے جو ملتی ہے وہ بہت زیادہ ریٹھ آئی ہوتے ہیں بندہ پریسکوری بندہ کہاں جائے کیا کھائے کیا سو چھو سے یہاں آنے والی عوام کا کہنا تھا کہ اشیاء کردو نوش کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ جو ہے وہ ہو شروع ہے لوگوں کی پوائنٹ سے اشیاء کردو نوش بہت باہر ہو چکی ہیں حکومت نے جاتے جاتے ایک اور جھٹکہ یہ دے دیا ہے کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے گھی ہو آٹا ہو چینی ہو دال ہو ہر چیز ہی غریب کی پوائنٹ سے باہر ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ بل دیں اشیاء کردو نوش پوری کریں بچوں کی تعلیم پر پیسہ لگائیں یا کس طرح ہم اپنے گھروں کا گزارہ کریں کیمرو مین عبید کیانی کے ساتھ میاں فہیم عزیز راول پنڈی